کراچی سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر کراچی میں کینٹ سٹیشن کے باہر ایک شخص نے مسیحی لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا فریر پولیس کے مطابق تیزاب گردی کی شکار مسیحی لڑکی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جب گے واردات میں ملوث کامران نامی ملزم کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا اینی شہدین کے مطابق کینٹ سٹیشن کے باہر چوک پر ملزم نے لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینکا جس سے اس کا چہرہ اور ایک آنکھ متاثر ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی بس سے اتری تھی کہ ملزم نے حملہ کر دیا حملے سے قبل ملزم نے مسیحی لڑکی سے موبائل فون بھی چھین لیا فرار ہونے کی کوشش میں لوگوں نے ملزم کو پکڑ لیا پولیس کے مطابق تیزاب گردی کا واقعہ چاہتی رنجش کا لگتا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں اس موقع پر مسیحی برادری کے رہنماوں نے اس واقعے کی حوالے سی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے ابھی بھوڑی در پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھی تو ہم نے پھولی دور پہ 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 آئے اور ہم نے یہاں آفیسر سے ساری تصویلی بات چیز کی اور بڑا افسوس ہوا کہ وہ تصویلی بچی کی وائرل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور بچی بچی نے آگے زندگی گزار لیے اور ہونا تو یہ چاہیے در ماسک لگا کے ہیں کوئی ایسے چیز کر کے کہ وہ ویڈیو وائرل کی جاتی لیکن بھرحالو نادام دوست ہیں کچھ کر جاتے ہیں تو ان کی فیملی سے بھی ابھی ہم ملاقات ہماریں گے ان کے بنوائی کے ساتھ اور پلیس نے تین سو چھتی سے بھی جو دفعات لگائی تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ پھر اس کے دور پلیس والے ابھی ہیں ان کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں فیملی کا اور اٹیمٹ ٹو مرڈر کا بھی جو ہے اس کے اندر دفعات شامل کی جائیں گی اور میں یقین دلاتا ہوں کہ پلیس جس طریقے سے کام کر رہی ہے بھی ترین طریقے سے یہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اور یہ بندہ چھتے گا نہیں لیکن گو کہ میں موداباد پلیس اسٹیشن میں جب اپلیکیشن دی تھی ریسمنٹ کیے گا اس وقت وہ پلیس والے چاپ روبندستی کا کام کرتے اور فوراں کاروائی کرتے بندے کو ریسٹ کرتے اور وہ دھرتا اور اس طرح کی حرکت نہ کرتا لیکن بہرحال ایک جرم شردد ہوا ہے بچی کوئی بھی ہو بچی ہماری ہے پاکستانی بچی ہے یہ نہیں کہنا کہ بس ہی بچی ہے پاکستانی بچی ہے تو پلیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور انہوں نے دیکھیں پلیس بھی فیملی والے ہوتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں جو ایک چار یا وہ کیس اپنے ہاتھ میں دیا تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ کس میں کتنی دلچسپی دے رہے ہیں اور کس کو کتنا بہتر طریقے تو ٹیکل کر رہے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ چھٹے گا نہیں یہ سپیشل سکوٹ میں جائے گا ایٹی سی میں اور یہاں جو ہے ایسے بندوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیفرے کردار تک ہم پہنچے گا جو ہوا ہے اس کے لیے آپ بواہ کریں دل خون کے انصور ہوتا ہے ہم سیاسی رینباد چلاتے رہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے آداروں کے آگے ہم ایک دفعہ نہیں بارہ بار چلا رہے ہیں جو کہ محمود آباد تھانے کی آج کی کاروائیاں نہیں ہیں جو بھی ہمارا کوئی مسیحی کوئی شخص جاتا ہے وہاں کے اپلیکیشن دینے کے لیے تو وہاں پہ مذہب پرستی کھیلی جاتی ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے پولیس پارٹی نہیں ہوتی پولیس قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہم پاکستان کے شہری اور برابر کے شہری ہیں اور ہمیں ہماری جو بچیوں کو پر یہ جو بچی کو پر تضاب ڈالا گیا ہے ہم پرزور مذہبت کرتے ہیں پلاس ہم کہتے ہیں کنون نافذ کرنے والے سارے آداروں سے ہماری عمل اپیل ہے کہ سکوٹ ایکشن لیا جائیں تاکہ ایک منرڈی بچی نہیں ہے بلکہ سب کی بچیاں ہمارے لیے برابر ہیں اور آج میں میڈم صاحب کا اور رانو صاحب آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر آج فریر تھانے کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہمیں دلاسہ دیا کہ ہم اس بچی کی انویسٹیکیشن کیس کی ہیں بہت اچھے احسان طریقے سے کریں گے آمین پولیس کی گفلت تو رہی ہے جس طریقے سے رانو صاحب نے کہا ہے کہ جب پہلے اس واقعہ کے اوپر محمود آباد تھانے میں اپلیکیشن دی اگر محمود آباد تھانا اس کے اوپر ایکشن لیتا تو آج یہ بچی جو زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہے وہ نہ ہوتی اور ایک اور بچی جو ہے تضاب گردی کی ویکٹم نہ ہوتی تو میں اس کے پولیس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جی سندھ صاحب کو ہمارے جو پولیس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو سنسیبل کرنا پڑے گا ان کو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنسیر ہونا پڑے گا تاکہ اس طریقے کے واقعات آئندہ نہ ہوں اور جو بچیاں جو ہماری بہنیں ڈیوٹیوں پہ جاتی ہیں سوشل ورکر ہیں آفیسوں میں کام کرتی ہوں آپ نے آپ کو محفوظ محسوس کریں سب بچیوں میں سب لوگوں میں خاص طور پر عورتوں پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن یہ میں کہوں گی کہ پولیس کو ذرا سیریس لینا چاہیے اس چیز کو ہم اقلیت میں یا مائنورٹی میں چین نہ کریں تو بہتر ہے ہم یہ کہیں کہ ہماری بچیاں یہاں پہ سیف ہونی چاہیے اگر کوئی بچی جا کے تھانے میں کمپلین کرتی ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ آپس میں مسئلہ سالف کرنے پولیس والے مشورے دے رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو بچی آئی تھی اسی وقت اگر اس پرائنٹ کو پکڑتے تو آج یہ نہیں ہوتا پوری مائنورٹی جو ہے ایک طرف کھڑی ہو کے اس کو مائنورٹی ایشو بنا دے گی اور جو باقی مسلمان ہے کیونکہ لڑکا مسلمان ہے تو وہ مسلمان ایشو بن جائے گا تو اس طرح سے یہ بات کہیں نہ کہیں دب جائے گی اس کو دبنا نہیں چاہیے اور اس کو ہم سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بچیاں سب کی برابر ہیں